پانڈے کی بے وقوفی پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک پانڈا رہا کرتا تھا وہ بہت بے وقوف تھا ایک دن اس کو بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی اس نے سوچا کیوں نہ تالاب والی مچھلیاں ہی کھائی جائیں اس نے تالاب میں دیکھا تو اس کو مچھلیاں نظر آئیں اس نے سوچا کیوں نہ یہ مچھلیاں ہی کھا لی جائیں پیٹ بھر جائے گا میرا وہ تالاب میں اترا اور مچھلیاں پکڑنے لگ گیا بڑی مشکل سے ایک مچھلی اس کے ہاتھ آئی اس نے مچھلی کو دیکھا تو وہ چھوٹی تھی اس نے سوچا اس مچھلی کو چھوڑ دیتا ہوں دوسری مچھلی پکڑ لیتا ہوں تو پھر پانڈے نے اسی طرح کیا اس نے مچھلی چھوڑ کے دوسری پکڑی لیکن وہ دوسری بھی بہت چھوٹی تھی اسی طرح وہ دوسری مچھلی پکڑی وہ ابھی چھوٹی تھی اب وہ پریشان ہو گیا اس نے بولا اب میں کیا کروں یہ تو صحیح چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں اتنی ہی دیر میں اسے دور سے ایک مگرمچ دیکھ رہا تھا پانڈے کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ مگرمچ اسے کھانے آ رہا ہے تھوڑی ہی دیر میں مگرمچ نے پانڈے کے اوپر جھپٹا مار دیا اور اسے بہت بری طریقے سے مار دیا اور کھا گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہوشیاری سے کام لینا چاہیے اور بے وکوفی کبھی نہیں کرنی چاہیے